منجاب کی بیروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار تمام اضلاع کے ڈپٹی کمیشنر تبدیل کیپٹن رٹائیڈ انوار الحق کا تبادلہ سالے سید ڈپٹی کمیشنر لہور تائنات امران قریشی کو ڈائریکٹر لہور رنگ روڈ اتھارٹی لگا دیا گیا ادنان ارشد اولک ایڈیشنل سیکٹری ہوم مقرر غلام صغیر شاہد کو ڈپٹی سیکٹری مہکمہ سپیشل ایڈوکیشن لگا دیا گیا ندیم عباس بھنگیوال ایڈیشنل سیکٹری ریونیو بورڈ مقرر عزوان نظیر کو ڈپٹی سیکٹری مہکمہ فور تائنات کر دیا گیا پولیس کلچر تبدیل کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی ڈی پیوز اور آر پیوز کی بڑے پیمانے پر اکھار پچھار ڈی آئی جی ظل فقار امید سی سی پیو لہور تائنات وقاس نظیر ڈی آئی جی آپریشنس لہور لگا دیا گیا ڈاکٹر انام بھائی کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لہور بنا دیا گیا وسیم سیال آر پیو ملتان سوہیل عبیب تاجیک آر پیو محاولپور تائنات ملال صدیق کمیانہ آر پیو شیخ پورا سید خورن علی آر پیو سرگودا پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہاؤس میں پرسرار آتش ضدگی کرسیوں بیٹ سمیت فرنیچر اور دیگر ساوان جل کر راکھ آگ سے دیواروں اور چھت کو بھی شدید نقصان پہنچا دوپہر کو لگنے والی آگ پر رسکیو نے ایک گھنٹے کی کوششوں کے بعد قابو پایا چیف سیکیورٹی آفیسر کی درخواست پر تھانا ریز کورس میں ریپورٹ ترچ سپیکر ہاؤس پر تحال سابق سپیکر رانا محمد اقبال کا قبضہ رانا اقبال نے سرکاری گاڑی بھی دو روز قبل واپس کی سپیکر ہاؤس سابق سپیکر کے تین بیٹوں کے زیر استعمال ہے سپیکر ہاؤس لیسکو کے پندرہ لاکھ روپے بل کا بھی نادہ ہندہ نئے سپیکر چودری پرویجلاہی کا انتخاب سوالہ اگست کو ہو گیا تھا سابق سپیکر نے رہائش کا نا چھوڑی مولانا فضل الرحمن کی گرینڈ اوپوزیشن کی تشکیل کے لیے کوششیں تیز جاتی عمرہ میں سابق مزیراعظم نواز شریف سے دو گھنٹے تبلیل ملاقات نواز شریف نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا مسلم لیگ کا آلہ ستیہ کا وقت آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گا نواز شریف سے ملاقات میں اے پی سی پر اتفاق رائے پایا گیا روپے کی اقدر کم ہونے سے مہنگائی میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا اسرائیلی تیارہ پاکستان آنے کی عادی تزدیق امان نے کر دی پہلے ہی کہا تھا کہ امران خان کے آنے سے یہودی لاو بھی متحرک ہوگی مولانا فضل الرحمن کی کریم پارک میں میڈیا سے گفتگو بولے سود کی لانت ختم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا عبدالعلم خان نے مولانا فضل الرحمن کو بی جمالوں کا کردار قرار دے دیا پہلے نواز شریف اب زرداری سب چوروں کو خات ملا رہے ہیں احتجاج دل گردے کا کام ہے اپوزیشن محول اچھا رکھنے کے لیے تابن کرے آشانہ حاسنگ سکینڈل نیب کا شہباز شریف کے مزید ریمان لینے کا فیصلہ شہباز شریف کو آج اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا شہباز شریف کا جسمانی ریمان تیس سبتوبر کو ختم ہونا تھا شہباز شریف کا ایک روزہ رہداری ریمان بھی لیا گیا آپوزیشن لیڈر کو اسمبلی میں اجلاس کی شرکت کے لیے اسلامات لے جانے کی تیاریاں مکمل خصوصی تیارے کا انتظام کر لیا گیا پیسے کھانے کے لیے پٹوار خانے بنائے گئے بتائیں یہ پٹوار خانے کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمانکس عدالت کو مطمئن نہ کرنے پر چیف سیٹلمنٹ کمیشنر اکنم حیات کی سرزنش ایڈیشنل ڈیپری سیکٹری کو طلب جالسازی سے زمین ہتھ آنے والا پٹواری سپریم کورٹ سے گرفتار انصاف ملنے پر متاثرین کے چیف جسٹس کے حق میں نہ رہے گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان الحجوری المعروف حضرت آتا گنج بک رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکر بن ساد نے مزار پر چادر کوشی کر کے تین روزہ تقریبات کا آغاز کیا قرآن خانی ذکر و اثکار کی محافظ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول لچاور فضا درود و سلام کی صداوں سے موت کر جو رونقے اور برکتیں داتا دربار پر ہیں وہ مقبر آئی جانگیر پر نہیں لاہور پر بزرگار دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کرنا ہے پاکستان آج ٹیک آف کر رہا ہے بہت جلد ترقی کی منازل تیہ کرے گا ڈین کی تعمیر جنوری میں شروع ہو جائے گی چیف جسٹس کی داتا دربار پر میریہ سے گفتگو دروار انتظامیہ نے چیف جسٹس کو کتب کا تحفہ دیا لوگوں نے فنڈز کے لیے تیار دیا ظاہرین کی بڑی تعداد کی داتا دربار پر آمد عقیدت مندو کی دھول پر دھمال دودھ کی سبیلے لگ گئیں سبائی وزیر عقاق سید سید الحسن نے اقتطاق کیا لنگر کا بھی وسین انتظام سبائی وزیر میاں سنم اقبال اور مشیر وزیراعلا آن چوہدری کی داتا دربار آمد مصطفی لنگر خانے کا اقتطاق کیا حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کے نو سو پچھتر ویں عرص کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند سی سی ٹی وی کیمروز نگرانی دین ہزار پولیس احلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے فضائی نگرانی بھی ہوگی زائرین کو مکمل تلاشی اور واک سو گیٹ سے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی اجازت منجاب پول آتھارٹی کے عملے کی بھی ڈیوٹیاں زائرین کے لیے لگائی گئی سبیلے اور لنگر کا معاہمہ عبداللیم خان کا اپنی جیب سے داتا دربار میں مسافر خانہ بنانے کا اعلان کہتے ہیں مزار پر آنے والے تین سو زائرین کو رہائش اور خانہ پری دیا جائے گا شہن میں دیگر مقامات پر بھی ایل ڈی اے کتابوں سے چار مسافر خانے بنائیں گے منصوبے پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے گا ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گی چیف جسٹس آئی کورٹ انوار الحق کا شام کے عقاد میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ تین نومبر کو افتتاح کریں گے بچوں سے متعلق کیسز کی سماک کی جائے گی بچلی چوروں کے خلاف گھیرہ تنگ ٹاسک فورس متحرک بچلی چوروں کے ساتھ نادہندگان سے بھی ریکاوری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمیرشل سارفین کے میٹر چیک کیے جائیں گے سرکاری ہسپتالوں میں ناقص سیکیورٹی کے باعث ڈاکٹرز اور مریضوں کے لوائقین میں لڑائی جھگڑے معمول بن گئے میو ہسپتال میں مریض کے لوائقین کا ڈاکٹر پر تشدد ناہر میوز نے واقع کی سی سی ٹی وی فٹیج حاصل کرتی کنال روڈ پر سریعام فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم عاطف سے نائن ایم ایم پسٹل اور متعدد گونیا برامت ملزم منصورہ کا رہائشی ہے تھانہ ہنجروال میں مقدمہ درج ایس پی صدر معاز مظفر چوری کرنا مگن مال روڈ پر نہیں مبینا موبائل چور پہلے شہریوں کے ہتھے چڑھا پھر پولیس اہلکاروں نے ہاتھ ساف کیے شہری کی گاڑی سے موبائل فون چرانا مہنگا پڑ گیا ایلیٹ فوڈز کے اہلکاروں کی ملزم پر تشدد کی ویڈیو لاہور نیوز پر قادیازم ٹروفی کرکٹ ٹورنمنٹ دوسرے کارٹر فائنل میں حبیب بانک نے سوی نورڈرن گیز کی ٹیم کو شکست دے دی سینئر قومی کرکٹر بھی ڈومیسٹک ٹورنمنٹ میں ایکشن میں نظر آئے سکھ چین کلپ میں سجا پرندوں کا مقابلہ حسن خوبصورت پرندے نماز کی زیند بنے رنگ برنگے دوتوں نے دیکھنے والوں کو اپنے حسن کا دیوانہ بنا ڈالا گل برگ میں سجی لائف سٹائل اینڈ ویڈنگ ایکسپو زرک برک ملبوسات ہینڈ میڈ اور مشینری جیونری کے سٹالز میک اپ اور گھریلو سجاوٹی سامان میں بھی خوب رونت بڑھائی اور نشات ہٹیل گل برٹ میں بچوں کی ویلٹر کلیکشن مطارف رنگا رنگ فیشن شو ننے موڈلز نے ریم پر اپنی اداوں کا جادو جکایا